اب آتا ہے ستائیس تاریخ کا ایوننگ کا پیپر اور ایوننگ کے اندر جو پیپر ہوا وہ اس پیپر کو لے کر کے ہم اپستیت ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستوں رنگ آف فائر عوستیت ہے رنگ آف فائر تو پرشانت مہا ساگر کے چاروں طرف جو جوالا مکھی میکلا ایک سرنکلا ہے اس کو ہم رنگ آف فائر کہتے ہیں ہم نے پڑا تھا اور پرشانت مہا ساگر کے اندر اس کا آنسر سی ہو جائے گا کیلئے آگلا دیکھتے ہیں سوچی ایک سوچی دو کو اس ملان کیجئے اور نیچے دیئے گئے کوٹ کا پریوک کر کے صحیح اتر کا چین کیجئے سوچی ایک اور دو کو ملان کرنا ہے مہادیپوں کے اوپر جو مکھے مکھے پونے چلتی ہیں اس کو ہم کو دھیان دینا تھا تو اس کے اندر دیکھیں خمسن کہاں کہاں چلتی ہے تو خمسن جو ہے وہ چلتی ہے ہمارے مصر کے اندر مصر سے لے کر بھومد ساگر سے لے کر اوپر کی طرف چلتی ہے بورا یہ دی ہم بات کر رہے ہیں تو ایڈریاٹک ساگر کے اندر چلتی ہے اور لو جو ہے وہ اتری بھارت کے میدانی چھیتر میں اور حرمتان پسمی افریقہ کے اندر گنی کی کھاڑی کی تر پر جا کر کے ڈاکٹر وینڈز بھی کہلاتی ہے یہ تو ہم نے بات کی تھی چلیے اس کے اندر آنسر ہمارا اے ہو جائے گا چلیے اس کے اندر بات کرتے ہیں اگلا پرشن بھارت میں سروادک لاکھ اتپادگ راجی ہے تو یہ ایکونومک سے سممندیت لیکن کیونکہ لاکھ کی بات کرتے ہیں ونک کی بات کرتے ہیں پاریستکی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فیکچول کوششن ہے جھارکھنڈ اس کا آنسر ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے ویسو سے ہی ویسو پرسید اولڈ فیتفل گیجر اوستیت ہے ہم نے بات کی تھی اتری امریکہ مہادیپ کے اندر یو ایسے میں تو یلو اسٹون نیشنل پارک کے اندر یہ ہے سہی اتراج امریکہ کے اندر جو ایک نشت سمیں پر 65 سے 70 منٹ کے بیچ کے اندر فہوارے کے روپ میں پانی اس کا گرم گرم نکلتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کونسا ایک ماتر مہادیپ ہے جس کے جس سے کرک ریکھا بھومدے ریکھا اور مکر ریکھا گجرتی ہے ساری تینوں ریکھائیں گجرتی مکھیں تو افریقہ کے مدے سے بھومدے ریکھا اتر تھوڑا اتر سے سارا مروسل سے کرک ریکھا اور کالہاری مروسل سے مکر ریکھا گجرتی ہے تو یہ ہی ہمارا آنسر اے صحیح ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں براؤن جل پرپات کہاں استیت ہے یہ بہت ڈیپ کے اندر پوچھا گیا نیوزیلینڈ کے اندر جو ہے وہ براؤن جل پرپات استیت ہے بھورا رنگ کا دیکھتا ہے وہاں پر بہت مٹی اس کے اندر آتی ہے تو اس لئے براؤن جل پرپات اس کو کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں راجستان سے سمبندیت پرشن ہے نیمنا لکھت میں سے کونسا ونے جیو ابیارنے جیلے سمیلت ہیں تو یہاں پر دیکھیں دوستوں کی سمیلت نہیں ہیں یہ دھیان رکھئے پڑھتے سمیں یہ بشریز دھیان رکھنا ہے جیسے میں نے بھی پڑھ دیا ویسے ہی کئی بارہ آنکھ نہیں پر نہیں جاتی ہے تو یہاں پر بسی جی توڑ گھڑ آ رہا ہے تاڑ گھڑ راولی پالی اجمیر راستمند آ رہا ہے فلواری کی نال ادھاپور آ رہا ہے بند باراتھیات جو ہے تو یہ تینوں تو سہی ہیں بلکل لیکن بند باریٹا کہاں پر ہے بند باریٹا الور کے بجائے کہاں پر ہے یہ گھانا کے اندر ہے بھرپور کے اندر بلکل گھانا کے پاس نہیں چلیے تو ہم دیکھتے ہیں یہ آنسر ڈی ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں دوستوں ادول اکت راجستان کے پرمک پشو میلوں اور ان کے سممندیت اس طلوں میں کونسا سمیلت نہیں ہے یہاں پر بھی دھیان دے رہا ہے نہیں ہے تو اس کے اندر دھیان دیں چندر بھاگا پشو میلہ جھالڈا پاٹن یہ بات ملکل صحیح ملینات تلوڑا بم یہ بیوی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے گوگا میڈی پسو میلہ نوہر حنمانگر اور بلدیو پسو میلہ کرولی کے بجائے کہاں بھرتا ہے یہ ناغور کے اندر تو یہی آنسر سمیلت نہیں ہے تو یہ آنسر ہمارا ہو جائے گا ڈی چلیے اگلا پرشنے دیکھتے ہیں آٹ نمبر کا نمن میں سے کونسا نسل پسو دن صحیح سمیلت نہیں ہے تو اس کے اندر دیکھیں دوستوں لوہی بہنس کی کانکریج گوونش کی بربری بکری کی اور تنوثر بھیڑ کی تو یہاں لوہی جو ہے وہ بھیڑ کی نسل ہے نا کی اس کی بہنس کی تو آنسر ہمارا اس کے اندر آ جائے گا تو بہنس اس کے اندر آنسر لوہی نسل کی نہیں ہوتی ہے دامور جن جاتی ادکتر پائی جاتی ہے تو مکھے روپ سے دنگرپور کے اندر دنگرپور جن جاتی مکھے روپ سے پائی جاتی ہے اور یہ والا چھیتر باس وڑا اور دنگرپور پاس پاس ہیں یہاں پر زیادہ ملتی ہے اس کا گنت چلیے پال کسے کہتے ہیں تو یہ پال جو ہے بھیلوں کی بستی یا بھیلوں کے گاؤں کو پال کہا جاتا ہے یہ آنسر ہمارا ہو جائے گا چلیے اب سترہ دیکھتے ہیں تو وندین کگار بھومیاں حصہ ہیں تو وندین کگار بھومی کس کا حصہ ہے راجستان کے اندر دکشنی پوروی پٹھاری پردیش جب ہم پڑھتے ہیں تو مادوہ پٹھار اور وندین کگار بھومی دو بھاگوں کے اندر اپ بھاگوں میں اس کو بانٹتے ہیں تو یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں دکشنی پوروی راجستان کا پٹھاری پردیش کا ہی بھاگ یہ ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں مہین ادی کا کنارہ کہلاتا ہے تو مہین ادی کا کنارہ مہین ادی کا بیسین چھپن کا میدان کہلاتا ہے دیول کانٹھل اور تھلی تھلی تو ہم بات کر چکے ہیں تو یہاں پر کانٹھل جو ہے وہ مہین ادی کا کنارہ کہلاتا ہے تو کانٹھل اس کو کہا جاتا ہے چلیے پرطابگڑ اور یہ والا جو چھتر ہے باسوڑا اور دنگرپور کا چھتر ہے اس چھتر میں کانٹھل چھتر اس کو کہتے ہیں اب سوچی ایک اور سوچی دو کو ملان کیجئے اور نیچے دیئے گئے کوٹ کا پریوک کر کے صحیح اتر کا چین کرنا ہے تو یہاں پہ جھیل اور باندھ دے رکھا ہے اور جھیلہ دے رکھا ہے تو اس کے اندر دھیان دیں دوستوں تو کیا آئے گا اس میں تالاب شائی جو ہے ایک کا تیسرا دھولپور کے اندر ہے تالاب شائی اس کے ساتھ ساتھ گیب ساگر جو ہے وہ ہمارا دنگرپور کے اندر ہے اور کڑانا باندھ یہ ایک دھیان دینا تھا دوستوں یہ باسوڑا میں نہیں ہے کڑانا باندھ جو ہے وہ گجرات کے اندر ہے یہاں پر یہ اوبجیکشن اٹھ سکتا ہے کیونکہ یہ آنسر اس کا صحیح نہیں ہے اور ہیماواز باندھ جو پالی کے اندر ہے تو یہ تو صحیح ہے تین تو صحیح ہے لیکن یہاں پہ اپشن بانسوڑا نہیں ہو کر کے گجرات ہونا چاہیے تھا کڑانا باندھ تو یہ آنسر ہمارا نکل جائے گا لیکن یہ دی ہم باقی تین بھی ہمیں دھیان ہے تو چلی آگے دیکھتے ہیں نیمنا لکھت میں سے کون سا کرشی جلوائیو کھنڈ کھیتر فل کے انوسار راجستان میں سب سے بڑا ہے تو راجستان میں سب سے بڑا ہے ان میں سے کیونکہ راجستان کا سب سے بڑا تو اس میں دیا ہی نہیں گیا ہے 1A ہے لیکن دیان دیں ان میں سے جو اپلوبد کرائے گئے ہیں ان کے اندر سے 1 جو ہے کون سا ہے اس کے اندر ہے 2A یہ والا سب سے بڑا ہے اب اس کے اندر دیکھیں دوستوں تو 2A جو ہے وہ چھتیس پائنٹ نو تین لاکھ ہیکٹر ہے اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے 2A ایسے ہی ہم دیکھیں 1A یہ والا جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ آتا ہے 124.32 لاکھ ہیکٹر بھومی کے ساتھ میں یہ آتا ہے تو یہ چھتر جیسن میر کا جو ہے بی کانیر چورو اور جودپور کا چھتر اس کے اندر آ رہا ہے پہلا ہی یہ چھتر ہے پس چمی ریتیلا مرسطلی پردیش والا بھاگ ہے جو سب سے بڑا ہے یہ تو نہیں تھا اس کے اندر option میں لیکن سیکنڈ نمبر والا پوچھا گیا تو یہ بھی دھیان دینا تھا چلیے تو یہ تھے ہمارے 27 تاریخ کے جو ویڈیو کے دونوں پرشن پتروں کا حل تو امید ہے کہ آپ سب ہی نے اس کو بہت صحیح کیا ہوگا اور سب ہی پرشن آپ کے صحیح ہوئے ہوں گے تو اسی کامنا کے ساتھ پھر ہم اپستیت ہوں گے آپ کے لیے لے کر کے اور 28 کے جو پرشنوں کے حل ویڈیو کا جو پرشن پتر آئے ہیں 28 تاریخ کو اس کے حل لے کر کے دنیواد